اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو ہوم شیف میں ہوں نسرین اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ملائی پنیر یہ بہت ہی آسان ٹیسٹی اور جھٹ پر بن جانے والی ریسیپی ہے ملائی پنیر بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں چار سو گرام پنیر جسے میں نے کٹ کر وائل کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس جسے میں نے چوپ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماتر اور دو ہری میرچ جسے ہم پیسٹ بنائیں گے ہماری سوکھے مسالے ہاف ٹیسپونڈ لال میرچ پاوڈر ایک ٹیسپونڈ زیرہ پاوڈر ایک ٹیسپونڈ گرام مسالہ پاوڈر ہاف ٹیسپونڈ سے بھی کم گول میرچ پاوڈر نمک ایکوڈم ٹو ٹیسٹ ہماری اور مسالے پوستہ دانا کا پاوڈر لیا ہے میں نے ایک ٹیسپونڈ دو ٹیسپونڈ میں نے لیا ہے ملائی دو ٹیسپونڈ ادھر گلیسون کا پیسٹ ایک ٹیسپونڈ کشمیری لال میرچ ایک ٹیسپونڈ کسوری میتھی ایک ٹیسپونڈ گھی اور دو ٹیسپونڈ تیل ٹیسپونڈ ٹیسپونڈ اور ہڑی میرچ کو پہلے ہم کٹ کر بینہ پانی کے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں پیسٹ ہمارا تیار ہے اس کا میں نے مہین پیسٹ بنا لیا ہے ہمارا پین گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تیل ڈالیں گے اور گھی بھی ساتھ میں ڈال دیتے ہیں تیل اور گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک تلنا ہے پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ادھرک لہسون کا پیسٹ ادھرک لہسون کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا بھون لیتے ہیں تاکہ اس کی جو کچھئے سمیل ہے وہ نکل جائے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے پوستہ دانے کا پاوڈر تھوڑا سا اسے بھی مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لان میرچ پاوڈر اور کسوری میں تھی انہیں بھی ہم مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا ملا لینے کے بعد اب ہمارے پاوڈر مسالے جو بھی ہیں لال میرچ پاوڈر زیرہ پاوڈر گول میرچ پاوڈر اور نمک یہ مسالے ڈال کر ہم ان مسالوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اور انہیں بھونی لیں گے مسالے جب تیل چھوڑ لیں لگیں گے تب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر اور ہری میرچ کا پیسٹ انہیں بھی ہم آپس میں ملا لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا ڈھک کر پکائیں گے بیچ بیچ میں ہم اسے کھولیں گے اور انہیں اچھے سے ملا لیں گے پھر ڈھکیں گے مسالے سے تو بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اب ہم لوگ اس میں ملا لائی ڈال دیں گے جو ہم نے پھینٹ کر رکھی تھی ملا لائی کو مسالے میں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے فلم ہم کم رکھیں گے دھیمی آج پر اچھے سے بھون لینے پر دیکھئے تیل چھوڑنے لگتا ہے یہ ہمارا تیل چھوٹ چکا ہے مسالے سے یعنی مسالے بلکل تیار ہیں اب ہم اس میں پنیر ڈال دیتے ہیں پنیر کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالے کی ساری خوشبو اور اس کا سارا ٹیسٹ پنیر میں آ جائے تھوڑی دیر ہم اسے بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے دو منٹ ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالے کا پاودر گرم مسالہ پاودر ڈالنے کے بعد ایک بار اور ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اب ہمیں اور نہیں پکانا پنیر کو گرم مسالہ ڈالنے کے بعد بس کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اسے کم کر کے رکھیں گے پانیر ہمارا تیار ہے چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے چھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ امید ہے آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سسکرائب کر دیں سکتا ہے شکرید موسیقی 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 موسیقی